کینسر کے دھیر سارے کاران بتائے گئے ہیں اور جو آپ کو بھی معلوم ہوگا جس میں سب سے بڑا کاران ایڈالٹریشن ہمارے بوڈی کی اندر کی پیتھو فیزیولجی اور انوارمنٹل فیکٹر ہیں یہ تین کاران تو آپ بھی جانتے ہوں گے لیکن میں جو آج آپ کو کاران اور اس کے سلوشن بتانے والا ہوں وہ تھوڑے سے آلگ ہوں گے اس ویڈیو کے لاس تک بنے رہی ہے اور کینسر پر ایک میں نے بہت بڑا ویڈیو شوٹ کیا ہے جو لمبے ٹائم کا ہے وہ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے ڈاکٹر ایتر کمال سنگ کے نام سے ہلو ویورز میں ڈاکٹر ایتر کمال سنگ نرامی اہمی پیتی سے آپ کا سوابت کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ کینسر انکنٹرول سیل کے گروہت ہوتی ہے یعنی کہ ایسی سیلز کی گروہت جو ہمارے یوز کی نہ ہو اور جس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہ ہو یا پھر ہماری باڈی کی سیلونر پروسس کا کوئی کنٹرول نہ ہو یعنی پروگرامنگ کا چینج ہو جانا پروگرام کے ایک آرڈنگ سارے کام ہوتے ہیں سسٹیمیٹک ہوتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوتی لیکن اس کنڈیشن میں پروگرام ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور انکنٹرول سیل کروہت ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے کینسر کاوز ہوتا ہے کاؤز میں جو تین کاؤز میں نے بتایا اس کے علامہ جو ہم as a homeopathic physician مانتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ کینسر ڈیاسٹھاسس یا پھر کچھ ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کینسر کو پرموٹ کرتے ہیں دوستو بینہ کسی ٹرگر کے کینسر نہیں ہوتا ہے ٹرگرنگ فیکٹر تین تو بتا دیئے گئے باقی ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹرگرنگ فیکٹر آپ کا ایموسنل دیکڈاؤن بھی ہو سکتا ہے ٹرگرنگ فیکٹر آپ کا انوارمنٹل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے ٹرگرنگ فیکٹر آپ کا گریف بھی ہو سکتا ہے تو دھیر سارے ایسی منٹل کنڈیشن ہیں جو آپ کو کینسر کی طرف لے جا سکتی ہیں رہی بات آپ اس کو ایکزامپل کے طور پر سمجھئے پانچ آدمیوں کے سامنے ایک ہی انسیڈنس ہوتا ہے لیکن پانچوں آدمیوں کے ریکٹ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوا مطلب suppose that پانچ لوگ بیٹھے ان کے سامنے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اسے زندگی بھر نہ بھولا پائے ہو سکتا ہے دوسرا ایک ہپتے بھول جائے ہو سکتا ہے ایک کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے ہو سکتا ہے جو تھرڈ ون ہے اس کو تھوڑی در کے لئے ایفیکٹ ہو کے وہ اب نورمل ہو جائے کیسے پانچوں آدمی کا ریکشن الگ الگ کیسے ہو گیا یعنی کی کس فریمورک آدمی بنا ہوا ہے اسی لئے میں بولا ہوں منٹلی سٹرانگ بنے رہیے اور کافی حد تک کینسر سے آپ دھور رہیں گے دوسری بات یہ تو کاؤز ہوں گیا جو سب سے بڑا کاران آج کی ڈیٹ میں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں یہ بولنا چاہوں گا آنے والی ایک بہت بڑی پاپولیشن کینسر سے ایفیکٹیڈ ہونے والی ہے کیوں کیونکہ آج کل کی ڈیٹ میں بچوں کو ہم اپنے دودھ پلوا رہے ہیں 10% پروڈکشن ہو رہا 100% ڈیمانڈ ہے اور آپ جیسے ہی بچہ 6 مہنے کا ہوتا اس کے بعد اس کو دودھ زیادے سے زیادے ماترم پلاتے ہیں تو دوستوں تھوڑی محنت کریے ڈیری پہ خود جائیے اور دیکھئے وہ گولہ دودھ میں کیونکہ پانی ملا رہا تو آپ اسے نمستے کر لیجے لیکن اگر پاورڈر ملا رہا ہو تو اسے جرور وہاں سے بٹڑ کر جائیے چاہے اس کے سکایت کریے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں جو ہمارے بچے دودھ پی رہے ہیں وہ ایڈلٹریٹڈ ہے اور وہ جہر ہے آپ بچے کو جہر سوچ کے تو نہیں پلا رہے ہیں اس لئے جادے بڑھیاں ہیں کہ آپ خود محنت کریے خود جائیے لے کے آئیے پیکٹ دودھ پر بسواز کم کریے نحیم ایبلیبل ہے مت دیجئے اس کے لئے کچھ اور یوز کریے لیکن ایڈلٹریٹڈ فود کا کنجمسن کم کریے باہر کی چیزوں کا کنجمسن کم کریے کیونکہ اس میں کیا ملا ہوا وہ آپ کو نہیں معلوم ہے اس لئے میں بولنا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں کینسر کے مریض بہت زیادے ہوں گے کیونکہ ایج این ایوریون کبھی نہ کبھی وہ ایڈلٹریٹڈ چیزیں لے رہا ہے اب یہ آپ کو بھی نہیں معلوم یہ ہمیں بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ ایڈلٹریٹڈ اوبجیکٹس یا سبسٹینسز کب ٹریگر کریں گے یہ پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتا ہے یا سبسٹینسز کب ٹریگر کریں گے یہ پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتا ہے سو اپنے گھر کے کھانے پہ بھاروسہ رکھئے اپنے سامنے ہو رہی چیزوں پہ بھاروسہ کریے اور کینسر سے دور رہیے تھینکس ایلوٹ ڈکٹر اترل کمار سنگھ میرا میں ہوں پیتی سے دھنوات